شامل کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ بعض وقت بزرگوں کے محبت میں کیے جانے والے فیصلے ان کے مرنے کے بعد بچوں کے لیے وبالے جان بن جاتی ہیں فیملی سیول عدالت میں خاتون نے موقف اپنایا کہ شوہر بزرگوں کی موجودگی میں عمرہ اور مقدس مقامات کی سیر کرانے کا لکھوایا تھا مگر عدالت عالیہ کے فیصلے کے مطابق یہ حق مہر میں نہیں آتا اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز شاہی نتیق سے جان لیتے ہیں باز وقت بزرگوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اولاد کے لیے بالے جان بن جاتے ہیں آج ایک سیول کورٹ میں ایک کیس پیش ہوا ہے جس میں خاتون نے یہ موقف اکتیار کیا ہے کہ میرے شوہر نے نکاح کے وقت عمرہ اور مقدس مقامات کی زیارت کرانے کے لیے نکاح نامے میں لکھوایا تھا اب وہ اس نے مجھے الگ کر دیا ہوا ہے لہذا میری صدا ہے کہ جو نکاح نامے میں عمرہ کا اور مقدس مقامات کی زیارت کرانے کا لکھا ہوا ہے وہ میرے حق مہر میں شامل ہوتا ہے لہذا مجھے دلوائے جائے پاس یہاں پر لڑکے کے والی جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں ان کا کیا موقف ہے وہ ہم ان سے جانتے ہیں آپ یہ بتائے گا کہ کیا آپ آج عدالت میں آئے ہیں پچھلی ریٹ پر بھی آئے تھے ہیں تو کیا آپ کو پریشانی ہو رہی ہے میرے والد صاحب نے چند سال پہلے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں ان کو عمرہ بھی کراؤں گا اور مقدس مقامات کی زیارت بھی کراؤں گا ان کا فیصلہ میرے بیٹے کے لیے بابال جان بن گیا میرے بیٹے کی اتنی انکم نہیں ہے کہ وہ کر سکے اب میری بہو نراز ہو کر اپنے والدین کے بعد واپس چلی گئی اور میرے بیٹے کے خلاف اس نے دعویٰ دیر کر دیا ہے کہ یہ مجھے عمرہ کرائے عصیم راجپوت نے ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ پیش کی ہے جس میں کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے وہ ہم ان سے ان کی زبانی معلوم کرتے ہیں اس طرح کے جو وڈی اقرار میں جو ہوں گے وہ حق مہر کے زمرہ میں آئیں گے اگر وہ اس طرح کا اگر مرد اس کو ڈیووس دے دیتا ہے تو وہ یہ ضروری ہے جو حق مہر کی عوض میں اس کو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا اگر نہیں کرے گا تو قرونی کاروی ہوگی جی وصیم راجپوت نے ہائی کورٹ اسلام آباد کی جو ہے وہ ججمنٹ جو ہے وہ پیش کی ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر نکاح نامے کے اندر لکھا جاتا ہے تو وہ جو حق مہر میں شامل ہوگا شہر نتیق بہت شکریہ شہر نتیق بہت شکریہ